ہم آنگ نکسے انہیں صاحب چاہئے آپ کو اور آپ کچھ نہیں چاہئے آپ کو نردوس بچہ کو ان لوگ پھوڑ دیا جا نردوس بچہ کو آپ کو جو فسایا گیا آج لوگ ساجس پنا کر یہ فسایا گیا یہ سمجھا یہ سی مریہ کا یہ ڈیویش ڈی پیو اور یہ ساجس رچا ہے ان لوگ جو اسو گھوڑ دے کر کے جو ہے اسو دوسری لوگ جو گھوڑ دیا گیا اور اس کے اچھی میں جو اسو فسایا گیا ہے نردوس بچہ لوگ کے فسایا گیا ہے یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے انصاف چاہیے نردوس بچے کو پرساسن اویلم ریہا کریں جی ہاں آپ یہ ایک پتا کا درد سن رہے ہیں جو جیل میں بند اپنے بیٹے کو نردوس بتا رہے ہیں اور سرکار و پرساسن سے اسے ریہا کرنے کی گوہار لگا رہے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ پہلے ایک نوالے کی گائب ہوئی پانچ دن کے بعد طلاب سے سو ملا پولیس نے ہتیا کے آروپ میں راہل یادو کو جیل بھیر دیا دو دنوں کے بعد پولیس نے جانچ میں یہ فائیا کہ وہ نردوس ہے تو سوپر ویجن سے اس کا نام ہٹا دیا گیا تین مہنے کے بعد راہل جیل سے باہر آ گیا بعد میں پولیس نے ہتیا کے معاملے میں تین آروپیوں کرمشہ، محمد صاحب الدین، محمد اجھر، محمد صاحب نواز کو گرفتار کر جیل بھیر دیا اب محمد اجھر کے پریجن یہ کہہ رہے ہیں کہ اجھر نو جنوری سے لے کر پندرہ جنوری تک راہل کیرا میں تھا تو وہ ہتیاں میں کیسے سامیل ہو سکتا ہے اسے ریہ کرنے کے معاملے کو لے کر رامینوں نے چترہ سمہرہ نالے کے پاس ایک دیوشی دھرنا کارکرم کا آئیوجن کیا دیکھئے یہ ریپورٹ گرامینوں نے ایس پی راکیس رنجن وڈیسی انجلی یادو کو گیاپن دے کر نیای کرتے ہوئے گوہار لگائی ایس پی وڈیسی کو دیئے گے گیاپن میں گرامینوں نے بتایا کہ بیتے بھاراج ونروی کو گنگاپور گاونیواشی رنجیت کمار گوپتا کی شل ورشی پتری سپریہ رانی گھر سے لاپتا ہو گئی سترہ جنوری کو گاؤں سے تھوڑی دور پر ایک طلاب کے پاس شیفتی کا سب برامت کیا گیا تھا اس معاملے میں پولیس نے تورید کاروائی کرتے ہوئے راہول یادو نامک ایک یوک کو گرفتار کر جیل بھیجا تھا لگوک تین مہا جیل میں رہنے کے بعد راہول جیل سے باہر آ گیا اس کے بعد سیمریا ایس جی پیو اصوب پریدرسی نے معاملے کا سپرویزن کرتے ہوئے راہول کمار کا نام کیس سے ہٹا کر گنگا پور گاؤں کے ہی محمد شہاب الدین محمد اجھر و محمد سہجاد کو یوکتی کی ہتیا میں نامجد ابھیوکت بناتے ہوئے گرفتار کر جیل بھیجیا گرامینوں نے آویدن میں بتایا ہے کہ ہتیا کے معاملے میں جیل بھیجا گیا محمد اجھر نو جنوری سے پندرہ جنوری کے بیچ راہول کے لاپ میں تھا اس کے باوجود اس کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا ہے محمد شہاب الدین و محمد سہجاد بھی نردوش گرامینوں نے سیمریا ایڈی پیو سیمریا تھانا پربھاری و گدھوڑ تھانا پربھاری پر پچپات کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے گرامینوں نے آویدن کی ایک کوپی ڈی آئی جی ڈی جی پی و سی ایم کو بھی بھیجی گرامینوں نے پلیس پرساسن سے اس پوری ماملی کی نصفت شجاج کرنے تثہ نردوش کو جید بھیجنے کے اپران تینوں یوکوں کو ریحہ کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور جو بچی کا مدر ہو اس کا کیا نام جو بچی کا مدر ہوا ہے اس کو نام ہے سپریہ رانی سپریہ رانی کا مدر ہوا ہے اس کا بہن ہے سمیدھار رانی جو کہ ابھی بھی وہ ہے اور یہ بھی جو ہے سو جو ہے سو اس سے مانے جھوٹھا بیان بھیج دیا گیا ہے جبکہ یہ اس سے پہلے جو ہے سو راہل جادو سے بھی یہ تھا اس کا ٹش تھا سمجھ گئے نہیں وہ بڑکی لڑکی تھے جو کہ اس پر بھی مدہ بنا کر اس کو جیل بھی بھیج دیا گیا جبکہ بڑا بابو گدھور کا اور اس کی ساتھ سب جو ہے سب جانچ بھی کیے اور جانچ کرنے کے بعد جو ہے راہل جادو کو وہ اریسٹ بھی کیے اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو سجاد دے دیا جیل اور جیل جانے کے بعد یہ جو ہے گھٹنا گھٹا تین مہینہ کے بعد جو ہے سو ساجیس رچہ گیا ہے کیا چاہتے ہیں باب یہ ہم مانگ نردوس بچہ کو ان لوگ چھوڑ دیا جا نردوس بچہ کو آپ کو جو فضایا گیا ان لوگ ساجیس پنا کر یہ فضایا گیا یہ سمجھا یہ سی مریہ کہ یہ ڈیوییس ڈی پیو اور یہ ساجیس رچہ ہے ان لوگ جو اسو گھوز دے کر کہ جو ہے سو دوسی لوگ جو گھوز دیا گیا اور اس کے اچھی میں جو اسے فسایا گیا ہے نردوس بچہ لوگ کی فسایا گیا ہے یہ سمجھ کیا نام ہو آپ کا جی محمد صفیق اور یہ جو کرشمہ ہے جو ہے جو اس کا گھر والے لوگ کو ہے ڈالے کے گھر والے لوگ نے مارا ہے لڑکی کو سی مریہ ایس ڈیپیو کھلپ ڈھرنہ پرداشن کر رہے تھی انصاف کی مانگ کر رہے تھے ہاں مجھے بھی آویدن پرپ ہوا ہے اس پردر پہلے میں اس کی جانس کرو ہوں گا اور جانس کروانے کے بات جی پرانک کیا کیا لگتا ہے سر لوگوں کے انصاف ملے گا بلکل انصاف ہوگا اور جانس مرنے کے پاس جو بھی فیکٹ سامنے آتھ